اس دنیا میں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو معاظنہ نہ کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کی بیسیدی کرتے ہیں آپ کے نخوشگاہ آپ کے سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اگر تعلق رکھنا ہے تو جگڑا کس بات کا اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جگڑا کس بات کا جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا عم دے کر جانا ہے کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دے جائے نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے لہٰذا اپنی نگاہیں نیچے رکھو جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں توڑے عدب کی زیادہ ضرورت ہے ہم آرام کی آرزوں میں بے آرام ہو رہے ہیں انسان جتنی محنت حامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں حامی دور کی جا سکتی ہے اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو آج سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو گزر رہا ہے اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کی خوف کا سبب بن لیتے ہیں انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کے بینگ برے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں میوز کرے گا لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائیں گے انسان چار طرقے ہوتے ہیں ایک شخص وہ جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے وہ عالم ہے اس سے سیکھو ایک شخص نہیں جانتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے وہ طالب اللہ ہے اس سے سیکھو ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے وہ سویا ہوا ہے اسے جگاؤ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ ان نہیں جانتا وہ جاہل ہے اس سے بچو وہ ہشاب کا ادھم مچا ہوا ہے نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے ان کا ان سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنی ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانگو اور نگی کی تمنہ ہو تو دوسروں کو میں تلاش کروں آج کا انسان سکون کی تلاش میں اسمانوں کی دروازے کولنے چھلا گیا ہے لیکن اس سے دل کا دروازہ ابھی تک کھلا نہیں پریشانی انسان کو اس وقت تک ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے کہ کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے اور جو اسے ملتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہم دوست چھوڑ دیتے ہیں بحث نہیں چھوڑتے ہیں ہم مباحث جگنے کی تمنہ میں اپنا ساتھی ہار بکتے ہیں اسلام علیکم دوستو آپ سے التجاہ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آپ کو اسی طرح خوبصورت ویڈیو دیکھنے کو ملیں شکریہ